السلام علیکم اس میں ریجا ویسٹر ویسٹی بائٹس آج میں آپ کو کرسپی فرائیڈ فش بنانے سے کھاؤں گی بہت ایزی سی اور یہ بہت ٹیسٹی ریسپی بندی ہے اس کے لیے میں نے بولنس فش لی ہے یہ میں نے 600 گرامز بولنس فش لی ہے آپ نے اس کو پانی کے اندر سوک کر دینا اچھے طریقے سے پانی کے اندر میں نے سرکہ اٹ کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ نے سوک کر دینا تقریبا تین سے چار گھنٹے کے لیے اس کے بعد آپ نے اس کا پانی نکال لینا ہے سچین کر لینا اچھے دیکھنے سے پھر آپ مسالے اٹ کریں گے اس کے اندر میں نے نمک بلیک پپر پاودر مسترد پاودر گارلک پاودر ادرہ کا پاودر اور لان مرچ کا پاودر ڈالیا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے میرینیٹ کرنا ہے اور اس کو تقریبا آپ نے ایک سے دو ہنڈے کے لیے چھوڑ دینا ہے گارلک پاودر سے بھی اس کی سمیل چلی جائے گی اور آپ نے وینگر میں جو سوکی ہے پاودر سے بھی سمیل چلی جائے گی کوٹنگ کے لیے ہم نے بریڈ کرمز اور انڈا لینا ہے بریڈ کرمز کے اندر میں نے ریڈ چلی پاودر آٹ کیا ہے آپ نے فش کا پیس لینا ہے اس کو انڈی کے اندر ڈپ کرنا ہے پھر آپ نے اس کو بریڈ کرمز کے اندر ڈپ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کوٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر دیپ فرائے کرنا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن نے ہو جائے تک رسپی ہو جائے گے جب اس کی بریڈ کرمز اور اندر سے اچھے طریقے سے پک جائے تب آپ اس کو نکال کے سرف کریں اس کو ٹرائے کریں مجھے فیڈبیک دے تینکیو